اسلام علیکم ویڈیو دیکھنے والو آپ کو زبیر کا سلام آج یہ ان لوگوں کے لئے خوشکبری ہے کہ جو سرمائی فش کے شوکین ہیں اور سرمائی فش پرچیز نہیں کر سک رہے اور میں خود بھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ رمضان کے بعد سرمائی فش بہت کم آئی ہے مارکٹ میں اور اگر آئی بھی ہے تو ہزار روپے کلو اور ہول سیل ریٹ ظاہر ہے جو ہول سیل ریٹ ہزار روپے تو آپ کو بارہ سو روپے میں ہی دے گا بارہ ساڑھے بارہ سو میں ریٹیل میں ایک ریٹ مچھلی اور یہ سردیوں کے ریٹ ہیں سرمائی ہے اور اگر بیگ ریٹ بھی مچھلی فشری میں اگر آ گئی تو وہ بھی آٹھ ساڑھے آٹھ سو سے کم نہیں ہوتی وہ بھی ہزار روپے سے کم آپ کو نہیں ملتی مچھلی بہت سرمائی شورٹ ہے یعنی کبھی دوسرے دن تیسرے دن کسی کے پاس آ گئی دو دانے ایک دانے تو اس کی ظاہر ہے ڈیمانڈ ہے لینے والے زیادہ ہیں اور مچھلی کم ہے اچھا میں نے اپنے دیکھا ہوگا جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں میرا چینل لائک کیا ہوا ہے سبسکرائب کیا ہوا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے تھوڑے دن پہلے کسی کو ٹونا فش بھیجی تھی دوان ایون گریٹ کا دانہ تھا تو یہ ایک پروفیسر ہے تارک روڈ پہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ زبیر بھائی آپ جو ہے یہ پتل مچھلی ٹرائی کریں لوگ سرمائی کو بھول جائیں گے اچھا میں نے ذہن میں تھا تو یہ میں نے پتل مچھلی آج پرچیز کی کراجی فشری سے پرچیز کی اور میں اس کو کٹوا کے گھر پہ لے کر آیا اور صبح میں نے اس کو میں نے کہا ٹرائی کر کے دیکھوں کسی مچھلی ہے تو میں نے اس مچھلی کو ٹرائی کیا اس کو فرائی کر کے میں نے صبح ناشتے میں اس کو کھایا ہے نا آج آپ یقین کریں سرمائی کو میں بھول گیا ہوں اتنا اچھا ٹیسٹ ہے اس کا نا اگر کسی کو چاہیے یہ تو مو مجھ سے ساڑھے چار سو روپے کے حساب سے لے سکتا ہے کلو کے حساب سے یہ دانہ جو ہے دو کلو نو سو گرام کا تھا کٹوا کے میں نے وزن کیا تھا دو کلو چار سو کا تھا نا جو اس کی ویسٹیج نکلی ہے مجھے تو بھائی کوئی فرق نظر نہیں آیا نا سرمائی اور اس میں رنجیم تو آپ کو ففٹی سسٹی پرسنٹ سرمائی جیسی لگتی ہے نا یہ تو میں کہتا ہوں نوے پرسنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں نینٹی پرسنٹ اچھا میں بھی زیادہ سرمائی ریڈ سنے پر ڈھنڈیا مشکا یہ ایمروز مچھلی کھاتے ہیں بولن لیس کے لیے ہمارے گھروں میں بھی استعمال یہ ہی ہوتی تھی تو میں نے سرمائی کا حل یہ نکالا تھا کہ میں یہ جو چھوٹی ہوتی ہے کرگن یہ لے جاتا تھا فشری سے کم قیمت میں مل جاتی تھی اس کو ٹرائی کرنے بعد جو ہے نا اب میں یہ ہی ٹرائی کرنے اب یہ ہی کھاؤں گا نا سمجھے نا بہت اچھا ٹیسٹ ہے میں تو سرمائی کو آج بھول گیا اتنا مجھے مزہ آیا نا تو میری ریکممنڈیشن آپ کے لیے ہے کہ بھائی جو سرمائی نہیں پرچیس کر سکتے سرمائی مچھلی کیونکہ ہزار بارہ سو روز پر ایک کلو ہے یہ مچھلی آپ کو مجھ سے لیں گے ساڑھے چار سو روز پر ایک کلو میں آپ کو دے دوں گا اے ون گریڈ فشری میں جائیں گے تو آپ کو تھوڑا اور کم میں مل جائے گی سمجھے نا اگر آپ کو لینا آتی ہے مچھلی تو یہ آپ کو تارے میں اپنے پندرہ بیس پرسنٹ رکھتا ہوں نا سمجھے نا کٹوان بھی ہوتا ہے برف بھی ہوتی ہے شوپرز بھی ہوتے ہیں تو آپ کو اس سے کم میں بھی مل جائے گی اگر آپ خود جا سکتے ہیں مجھ سے لیں گے تو میں آپ کو ساڑھے چار سو روز پر ایک کلو میں آپ کو مل جائے گی نا یہ مچھلی ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ اللہ مجھے دعا دیں گے میں نے پیروڈ مچھلی کے بارے میں بھی کافی لوگوں کو کہا تھا کہ یہ آپ ٹرائی کریں ہیرے کو بھول جائیں گے ہیرے کا جو ریٹ تھا سردیوں میں اور پیروڈ کا ریٹ تھا آدھے سے بھی آدھا یا اس سے تھوڑا کم نا اگر ہیرہ آپ کو آٹھ سو کا مل جائے تھا تو پیروڈ آپ کو چار سو کی مل رہی تھی سردیوں میں یا ساڑھے تین سو کی مل رہی تھی فشری میں تو یہ انشاءاللہ کھائیں گے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ سرمائی کا نیمل بدل ہے سمجھنا لیکن ایک بات میں پھر دھوڑا ہوں گا کہ مچھلی فریش ہو اگر فریش نہیں ہوگی کوئی بھی مچھلی مچھلی فریش نہیں ہے بی گریٹ ہے آپ کو کھانے میں اتنا مزا نہیں آئے گا یہ آپ یہ اتیات کریں کہ لیتے وقت اس چیز کا آپ کو اتیات کرنی ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر کے سپورٹ کر سکتے ہیں میں مچھلی کے متعلق ایسی ویڈیو داتا رہوں گا ایک ایک مچھلی کو ڈسکور کرتا رہوں گا اس کے متعلق جو میرے میرے علم اضافہ ہوتا جائے گا وہ میں آپ کو شیئر کرتا رہوں گا موسیقی 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 اور جب گورڈن براؤن ہو جائے تو آپ اس کو نکال لینا ابھیوز یہ مچھلی بلکل ریڈی ہے سرونگ کے لیے آپ دیکھیں بڑی خوبصورت لگ رہی ہے وائٹ ہے بلکل کھانے میں بھی اتنی لذیذ جتنی آپ وہ دیکھنے میں نظر آ رہی ہے اتنی کھانے میں لذیذ ہے موسیقا موسیقا موسیقا